جو ہگنے کے بعد اپنا پچھوڑا بھی نہیں دھوتا بھائی وہ خریدنے لگا ہے پاکستان تو یہ جو دس لنگور اور بندریاں ہیں نا یہ اپنے موں بند رکھیں تو وہ باتیں کروں گا وہ باتیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا سرچنگ میں نکال کے دکھاؤں گا رپورٹس میں نکال کے دکھاؤں گا کہ رات کو جب سوئیں گے نا کرور لیتے ہوئے اٹھارہ سو پینتیس پاد نکلیں گے آپ کے میری رپورٹس دیکھ کر اس لیے موں بند رکھیں اوے اپنی شکل دیکھ شیشے میں جا کے سمجھ آئی تجھے تیرے گھر والے دوبارہ سالم نہیں دیتے ہوں گے تو مانگتا ہوگا تو ہے تو آیا پاکستان کو خریدے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور امید کرتا ہم لوگ خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے بہت عرصے بعد میری آواز سننے ہوں گے کیونکہ میں اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک معاملہ نورمل چل رہا ہوتا ہے اب بات آگئی ہے اسلام پر اور پاکستان پر تو ان دو چیزوں کے لیے تو ہم اپنے والدین بھی قربان کر دیتے ہیں اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں کل ان کا کوئی ہوا ہے پتہ نہیں جو بھی ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک نیتہ لے کر آئے ہیں اچھا ایک اور بات آپ تمام جتنے میرے بھارتی بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ہاتھ جوڑ کر ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو خاص دس لوگ ہیں بارہن لوگ ہیں جو سیما کو ٹارگٹ بنا کے ہی سارا کام کر رہے ہیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں ہم ہندوستانیوں کی عزت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں اور میرا بہت وقت جپین میں اور کوریا میں انڈین دوستوں کے ساتھ گزرا ہے میرے بیسٹ فرنڈ ہے سکھ برادری جتنی ہے بہت اچھے لوگ ہیں یہ سب لوگ یہ جو خاص لوگ ہیں یہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اس طرح کے غلیز ترین لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جو دس کا گروپ ہے میں جب بھی بات کروں گا یہ میں پہلے کیونکہ میرے اب ڈیلی وی لوگ آئیں گے کیونکہ یہ اب اپنی حد سے باہر نکل آئیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو میں جب بھی بات کروں گا میں ہندوستانیوں کے لئے بات نہیں کروں گا بہارہ کے لئے نہیں کروں گا ہم لوگ آپ کا حصہ ہیں ہمارا کلچر ایک ہے ہماری زبان ایک ہے اور ہم علیدہ ہوئے وہ ایک حصہ ہیں آپ لوگوں کے جسم کا حصہ ہیں اور علیدہ ہو جائے وہ اگر تو ہم سب لوگ ایک ہی ہیں برے سگیر میں جسنا تھے جنگی آزادی بھی ہم نے گوروں کے خلاف مل کر کٹھی لڑی تھی 1857 میں تو ہم سب ایک ہیں وہ کچھ حکومتی وجوہات جو کچھ بھی ہے ہمیں علیدہ ہونا پڑایا ہوگے اینی ہاؤ تو میں آج یہ جو نیا بندر لے کر آیا ہے لنگور تو خود ہے اے پی سنگھ اور ساتھ بندر انٹریڈیوز کراتا رہتا ہے سچین انٹریڈیوز کر آیا لنگور نے اس کے بعد ایک اور کل بندر آیا ہوا تھا جو پاکستان خریدنے کی بات کر رہا تھا کہ چندہ جمع کریں گے اور پاکستان خرید لیں گے ارے بھائی تو پہلے کام کر تو نہ انڈیا میں پہلے باتھروم بنوا لنگور ڈھونڈونڈ کے اے پی سنگھ لے کر آتا ہے جن کی شکل پہ ہندوستانی بھی تھوکنا نہیں چاہتے بھارتی بھی تھوکنا نہیں چاہتے تو یہ آ گیا ہے یہ جناب پاکستان کو خریدے گا چندہ جمع کر کے اور اتنا یہ مہان ہے جس انسان کی منٹیلیٹی یہ ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جوتے اس وقت پہنوں گا جب سیما دیوی اس کے اوپر نظر ڈال لے گی تو تیرا میار تو سیما ہے بیٹا تیری دیوی جو ہے نا وہ سیما ہے جو گھر سے بھاگی ہے چار بچے لے کر سارا کچھ بیج باچ کے تو یہ تیری دیوی ہے تو یہ تو تیرا میار ہے پہلے تو تیرے میار پہ بات کریں گے لخ دلانت تیرے میار دے ہوتے کہ سیما نظر ڈالے گی تو تو جوتے بہنے گا اُلُو دَب پتھا آپ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ پورے اندوستان کا نام بدنام کر رہے ہیں بھائی پورے بہارت کا بہارت جو نمبر ون ہے سمجھ آئی بہارت جس کے لیے دوسرے دشمن لوگ بھی جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں ان کی انٹیلیجنٹ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے یہ ان کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ دس پندرہ لوگ ان کو پکڑ کر چھتر کیوں نہیں بھارتے آپ لوگ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہم تو اس کے منتظر ہیں کہ بہارت میں لوگ اُڑ کے ان کو کہیں گے یار تم لوگ کیا کر رہے ہو دھرم کو کس طرح یہ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں کس طرح یہ لوگ فساد ڈلوانا چاہتے ہیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نہیں آپ لوگوں میں سے اُڑتا بھائی آپ احتجاج کریں یہاں دوازارہ کا کیس ہوا تھا جب ہم نے دیکھا ہماری حکومت نے سن رہی سڑکوں پہ نکل آئے تھے وہ ویڈیوز وہ فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں احتجاج کیا تھا آواز پہچانے کی کوشش کی تھی تو خالی وی لوگ بنا دینا بات کر دینا یہ ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر احتجاج کریں آپ بقاعدہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یاد یہ غلط ہو رہا ہے ہمیں سیما سے کچھ لینا دینا نہیں اس کو رکھیں آپ مسئلہ ہے چار بچے ہیں ان کا مسئلہ ہے ایک باپ کا مسئلہ ہے اچھا یہ بندریہ جو کل توپی پہن کے بیٹھی تھی ابھی میں اس کو لوں گا کیونکہ ابھی میرا ٹارگرڈ یہ بندریہ ہے جو کل بیٹھی ہوئی تھی اوے اپنی شکل دیکھ شیشے میں جا کے سمجھ آئی تجھے تیرے گھر والے دوبارہ سالم نہیں دیتے ہوں گے تو مانگتا ہوگا تو ہے تو آیا پاکستان کو خریدے گا ہم نے بہت برداشت کیا ہے بہت برداشت کیا ہے بہت بیچ میں ایونٹ چاہے ہیں پاکستان کو مردہ بات کا گیا اسلام کو برا بلا کا گیا پاکستان میں یہ ہوتا پاکستان کی جان کے بیچے کیوں پڑے ہو تمہیں تکلیف کیا اس کا مطلب تمہیں تکلیف ہے میڈیا کو تکلیف ہے نا بھارت کے میڈیا کو تکلیف ہے پھر پاکستان سے پھر پاکستان کچھ ہے جو چوبیس گھنٹے صبح اڑتے ہو مو بھی نہیں دھوتے اور اپنی منوس شکنیں لے کے آ جاتے ہو پاکستان کو گالیاں دینے کے لیے اس کا مطلب تمہیں تکلیف ہے اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کچھ ہے جس کی وجہ سے چیخیں مارتے پھرتے ہو یہاں پہ تمہاری انجیو آئی ہم نے تو یہ تماشا نہیں لگایا جو تم لوگ لگا رہے ہو انڈیا کا میڈیا لگا رہا ہے ہم نے تھوکا بھی نہیں اس کی شکل پہ ایک خبر دی کہ ہاں بھی ایک عورت ہے آ گئی ہے اس کے بعد کبھی نظر آئی انجیو آنکو ان لوگوں کا میڈیا حگنے بھی نہیں دیتا تھا سیما حیدر کو وہ بھی ویڈیو پڑھی ہے وہ وہاں پہ پم کے اندر پانی بھاری تھی کہ جا کے اندر دھولے تو یہ دھونے بھی نہیں دیتے تھے یہ تو منٹیلٹی ہے آپ کے میڈیا کی یہ تو حالات ہے آپ کے میڈیا کے کس بات پہ یہ پترکار بنتے ہیں اور یار انسان کا کوئی لیول ہوتا ہے بہارتی میڈیا تو اپنے لیول سے ہی گر گیا صرف اس لیے کہ ایک ملک کو تم لوگ گھلیاں دے سکو ایک مذہب کو تم بدنام کر سکو تم ہکتے ہوئے بندے کو نہیں چھوڑ دے اس کو بھی ہکتے ہوئے دکھا دیتے ہو اور باقی جتنے لوگ جا کے انٹرویوز لیتے ہیں آپ لوگ کبھی اپنے ضمیر میں جھانکیں اور صحافت کو سمجھیں صحافت ہوتی کیا ہے جنرلزم ہوتی کیا ہے صحافی کا کیا کردار ہوتا ہے یہ نہیں کہ جہاں پیسوں کی ہڈی پھینکی وہاں کتے کی طرح پیچھے دو ملاتے ہوئے جب بھاگنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے اپنی سٹڈیز میں آپ یقین کریں انڈیا کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنے شعور کو جگایا ہے مہاتمہ گاندھی کی تقریریں ہزار لوگ ہیں بھرا ہوا انڈیا بھرا ہوا انٹرلیکچول انٹیلیجنڈ لوگ انڈیا میں ہم نام گنوانے پر ہم گنوان نہیں سکتے آپ کو پتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کتنی پرسنالیٹیز ہیں کتنی پرسنالیٹیز ہیں ہمارے پولیٹکس میں میری فیور پرسنالیٹی بھگت سنگھ ہے بھگت سنگھ ٹھیک ہے نا تو آپ پترکار بنتے ہیں آپ کو تو شرم آنی چاہیے آپ پترکار ہیں آپ لوگ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں اینی ہاؤ ان کو ان کی میں الادہ ایک دن وی لاؤگ بناوں گا پہلے اس کو یہ جو ہے نا کال ایک بندری آئی ہوئی تھی لچو باندری یہ لچو باندری پاکستان خریدے گا جا جو عبادی سو رہی ہیں تیرے فٹ پاس پہ اور امیل لوگ نشے میں اوپر سے گزر جاتے ہیں اور صبح پتہ چلتا ہے کہ بارہ لاشیں مل گئی ہیں غریب کی جا ان کو کوئی چھت بنا کے دے بھیکاری تو تو ویسے ہی ہے بھیگ مانگنے پہ لگاو ہے عورت کے نام پہ بھیگ جمع کرے گا تو وہ جمع کر اور ان بچاروں کو چھوٹی چھوٹی جھومپنیاں بنا کے دے سمجھ آئی تو پاکستان خریدے گا الودہ پتھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں بھی ملی تو ہم اس کو رام مندر لے کے جائیں گے وا جی وا بھائی آپ کی حکومت ہے کہ نہیں ہے ہم تو یہ پوچھ لگے ہیں یہ اتنے دھڑھلے سے چیلنج کر رہا ہے حکومت کو کہ آرڈر آئے نہ آئے ہم اس کو لے جائیں گے باہر وا جی وا ٹھیک ہے دوسری بات آپ یہ مانیں اس لیے کہ اگر نو ماہ دس مینے میں یہ کیس حل نہیں ہوا تو یہ چھ سال بھی نہیں ہوگا اور یہ مودی حکومت چاہتی ہے یہ مدہ بنا رہے اور اس طرح پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ بخواس لوگ کرتے رہے اس لیے اس کو نہیں چھیڑا جارہا ای ٹی ایس کی کونسی ایسی جانچ ہے بھائی ای ٹی ایس کی کونسی ایسی جانچ ہے دس ماہ ہو گئے ہیں یا تو پھر آپ یہ مانیں کہ اتنی نکارہ جانچ ہے کہ ابھی تک ہوئی نہیں پھر یہ مانیں نا پھر آپ کہیں نہیں جی یہ تو بچارے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ ابھی تک جانچ ہی کر رہے ہیں ارے بھائی پاکستان سے غلطی سے کوئی مچھیرا چلا جائے نا چودہ سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہارت کی کونسی جیل میں جل سڑا ہے سمجھائی چودہ سال کے بعد اور یہ عورت جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جتاروں کے ذریعے نیچے سے بچوں کی جان اتیلی پہ رکھ کے یہ نکل گئی ہے اس کو آپ نے بیل دی ہوئی ہے اور جناب یہ بیٹھی ہوئی ہے آپ پہ تماشے لگا کے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت انوالویس کے اندر آپ کی حکومت بھی چاہتی کچھ کرنا یہ بات ہے پھر اس کو تسلیم کریں نا آپ اینی آؤ تو بندری آئی تھی نا یہ اب دوبارہ آئی اور ان دس بندوں کو پندرہ بندوں کو میں وارننگ دے رہا ہوں غور سے سنو میں نے ابھی تک اپنے بیلوگ شروع نہیں کیے تھے کیونکہ میں کہہ رہا تھا شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن آپ لوگ اب اٹیک کر رہے ہیں ہمارے سلام پر اور ہمارے ملک پر تو یہاں پہ بھائیہ ہمارے والدین بھی قربان ہیں سمجھ آئی تو آپ کا کیا حال کریں گے ہم لوگ تو آپ کی سوچ ہے تو اس لیے مو بند رکھنا ہے بالکل مو بند رکھنا ہے پاکستان اور اسلام ہم کو کچھ نہیں کہنا سمجھ آگئی تو ہم بھول جائیں گے خلاقیات کیا ہوتی ہے انسانیت کیا ہوتی ہے ہمارے مو میں بھی زبان ہیں ہم نے بہت برداشت کیا ہے دس ماہ سے برداشت کر رہے ہیں تو یہ جو دس لنگور اور بندری ہیں نا یہ اپنے مو بند رکھیں نہیں تو جب ہم بولیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی دلہ داری بھی ہوگی تو ہم ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بنتی کرتے ہیں برائے مہربانی اپنے مو بند رکھیں اپنے مو بند رکھیں نہیں تو وہ باتیں کروں گا وہ باتیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا سرچنگ میں نکال کے دکھاؤں گا رپورٹس میں نکال کے دکھاؤں گا کہ رات کو جب سویں گے نا کرور لیتے ہوئے اٹھارہ سو پینتیس پاد نکلیں گے آپ کے میری رپورٹس دیکھ کر اس لیے مو بند رکھیں پاکستان اور اسلام کو کچھ نہیں کہنا سمجھائی بڑے نہیں آپ کو سمجھا سکے آپ کے والدین نہیں آپ کو سمجھا سکے تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کوئی بات نہیں تربیت انسان کی کبھی بھی ہو سکتی ہے ستر سال میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے والدین نے آپ کو تربیت دی دی ہم آپ کو تربیت دے دیتے ہیں اس لیے مو بند رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم وہ آپ کے ساتھ نہ کریں کہ کرور لیں تو اٹھارہ سو پینتیس پاد نکلیں آپ کے بدحضمی ہو جائے آپ کو